بولو پوٹو پوٹو میں باپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں ممبائی جہاں ہمارے انتیٹینمنٹ ایڈیٹر پڑاک شاپکر موجود ہے آمیر خان کے ساتھ جنگی فلم دھوم 3 جلدی ریڈیز ہونے والی ہے ریڈیز سے پہلے بہت سارے جذبات گھومتے ہیں میرے اندر ایک دن لگتا ہے کہ مطلب یہ میں جب کہہ رہا ہوں جب مجھے فلم دیکھ کر لگتا ہے کہ ہاں جو ہم بنانے چلتے وہ ہم نے بنائی ہے اور بہت اچھی بنی ہے اس کے باوجود مجھے ایک دن لگتا ہے کہ ریڈیز سے پہلے کبھی لگتا ہے کہ یاد شاید لوگوں کو پسند نہیں آئی گی پتہ نہیں ہم نے ٹھیک بنائی نہیں بنائی ہے کیا لوگوں کو اس میں انٹریسٹ ہے یا نہیں پھر دوسرے دن لگتا ہے کہ نہیں یار بہت مزا آئے گا لوگوں کو تو یہ ایک رولرکسٹر رائیڈ کی طرح ہے ریلیز سے پہلے الگ الگ فیلنگز ہوتی ہیں کبھی نرویس ہوتے ہیں کبھی کانفرینٹ ہوتے ہیں دونوں چیزیں مطلب ایسے ہی جب آپ کی فلم آنے والی ہوتی ہے ایک فورشنیٹلی is during this course of time آپ نے ایک ایسا برینڈ بنایا ہے کہ لوگوں کو بھروسہ ہے کہ آپ میرے نے فلم کیے تو اچھی ہی ہوگی ہے نا پر ساتھی ساتھ اتنی امیدیں ہو جانا کہ دھون تھری بولا تو اس سال کے سب سے بڑی فلم ہاں ہم کو اندازہ ہے کہ امیدیں بہت بڑی ہیں اس فلم سے اور ویکٹر آدھی ہم اکثر اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں دھون ایک ایسا برینڈ یا آمیر خان ایک ایسا برینڈ کہ وہ جو کرے وہ ایک سٹیٹمنٹ کی طرح مانا جاتا ہے تو ایک ویلن کے رول میں یا ایک نگیٹیو رول میں آمیر جو کی ایک آئیڈیل ہیرو کی طرح لوگوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے ریل اور ریل لائپ میں وہ ویلن کے کریکٹر میں آنے کا یہ ڈیسیزن بہت آسان تو آپ کے لیے بھی نہیں ہوگا نہیں یہ بہت آسان تھا میرے دل سے دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب ہم کوئی فلم کرتے ہیں تو ہم وہ ایک کردار نبھا رہے ہیں اور اس فلم میں میں آپ کو بتاؤں کہ جو میرا کردار ہے حالانکہ دھوم میں وہ ویلن کہلاتا ہے یا نگیٹیو رول کہلاتا ہے لیکن وہ اس قسم کا نگیٹیو رول نہیں ہے جذبات اور آڈینس کے ہمیں امید ہے کہ ساہر کے ساتھ ہوں گے جو میرا کردار ہے ساہر کا وہ جیسے کہ فنا میں میں نگیٹیو رول کیا تھا میں نے جہاں میں آتک وادی ہوں اور میں واقعی لوگوں کو جان لے رہا ہوں لوگوں کی اور بہت زیادہ ڈیمیج کاؤس کر رہا ہوں اس قسم کا ویلن نہیں ہے اس میں وہ کسی کو کسی کی جان نہیں لیتا کسی کو اس قسم کی تکلیف نہیں پہنچاتا اب یہ جنرلی مذہب سیریز کا تو چلن ہی چلا ہوا سکول ایک کے بعد ہر دوسری فلم جو آتی ہے وہ سکول ہوتی ہے آپ اپنی کونسی فلم کا سیکول کرنا چاہیں گے ای ٹھنک میری فلموں میں سے ایک فلم ہے شاید سرفروش جس کا ہم سیکول بنا سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک کردار ہے جو آگے چل سکتا ہے اس کے سامنے اور کیسز آ سکتے ہیں تو یہ ایک فلم ہے جو ذہن میں آتی ہے جس کا ہم سیکول بنا سکتے ہیں اور بہت لوگ پریہ بھی تھی یہ فلم جون سے کہا بھی میں نے کہ آپ اس پہ کام کریے دیکھتے ہیں کیا ہوتا اور اس پورے شوٹنگ شیڈیول کے بیچ میں کافی ساری چیز کھیلی گئی کافی سارے ہاں شیطرنگ ہم کھیلتے تھے سیٹ پہ کٹینا اور میں مجھے بڑا مزا آیا ہے سب کے ساتھ کام کر کے کٹینا کے ساتھ اور ابھیشیک اور ادائے کے ساتھ وکٹر کے ساتھ کام کر کے بڑا مزا آیا ہے بہت ہی اچھا ایٹموسفیر تھا ابھیشیک کا سنس ایومر بڑا کمال کا ہے ادائے کا بھی کٹینا کا بھی تو ہم سب کو قریباً تین مہینہ تھے ہم لوگ شکاگوں میں ایک ساتھ جب ہی اچھا شوٹ ادی ایٹموسفیر ایٹموسفیر روزگار مدین ہے بہت ہی سپورٹیو ہیں بہت ہی فیلماں کے معاملے میں ہم کھا دماغ بڑا تیز چلتا ہاں اور فیلم کی اچھی دیکھ بھال کرتے ہیں اچھی ریلیز دیتے ہیں اور وکٹر بہت ہی کمال کے دیریکٹر جس طرح کا بھی پیٹن ہمارے اپرس جیسے مجھے یاد ہے سالوں پہلے پردان منتری روزگار یوزنا شروع ہوئی تھی تو سٹی ڈی پی سیو تو ہر گلی میں سٹی ڈی پی سیو دکھنے لگ دیتا ہے فیکس کی مشین ہے یہ تو ساری گلی میں فیکس کی مشین ہے دکھنے لگ دی ویسی کچھ کچھ ان دنوں سینیما کا نہیں ہو رہا ہے ایک پیٹان کا سینیما کہ ہر ہیرو پاؤ رکھتا سے زمین کاب جاتی ہے اور I hope کہ اس میں آپ کو کچھ ارگ دیکھنے کو ملے گا تو مطلب سینیما کا بدلاؤ اپنے تمام اپنے آپ کو لگاتار آپ ایوال کرتے ہیں ایکٹر بڑے ریئر اگزامپل ہیں کس طرح کس مطلب سینیما کا بدلاؤ سٹار کے چوئس سے ہونا چاہیے یا مارکٹ فورس سے ہونا چاہیے کچھ تو ایک سب کا ایک مشرن ہے کیونکہ کبھی کبھی فلمیں سٹار کے چوئس کے وجہ سے بنتی ہیں کبھی کبھی ڈیریکٹر چاہتا ہے کہ میں کوئی فلم نہ ہو کبھی رائٹر ایک اچھی کہانی لے کر آتا ہے جو سب پسند آتی ہے لیکن سینیما بدل تو ضرور رہا ہے آج ہم الگ الگ فسم کی فلمیں دیکھ رہے ہیں آج آڈینس کا جھکاؤ الگ الگ فلموں کی طرف بھی ہو رہا ہے وہ فلمیں جو عام طور پر ہم مین سٹیم نہیں مانتے تھے پہلے ایک زمانے میں اب وہ لوگوں کو پسند آ رہی ہیں کامیاب ہو رہی ہیں تو بدلاؤ تو آ رہا ہے بدلاؤ تو آ رہا ہے تو یہ تو آمیر خان کی فلم ہے جو ایکٹر ایک سٹار آپ کر رہے ہیں ڈریکٹر آمیر خان کے کیا حال ہے اس وقت میں مجھے وقت نہیں مل رہا ہے ڈریکشن کی طرف سوچنے کے لیے ابھی دھوم تھری آ رہی ہے بیس ڈیسمبر کو اس کے بعد پی کے آنے والی ہے اگلے سال اس پہ کام چل رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایکٹر میں اس وقت اپنے آپ پہ دھیان دینا چاہتا ہوں ڈریکشن تو میں یقیناً کروں گا لیکن اس وقت نہیں کچھ سالوں تک میں ایز این ایکٹر اپنے آپ منٹلی میں اس زون میں ہوں ایز این ایکٹر تو دیکھتے ہیں وہ کب ہوتا ہے چلیے آپ جس طرح کا جس کو ہم فلم انڈسٹری کے بحشہ میں کہے ہیں کہ ہوت ہے فلم تو مجھے لگتا ہے فلم ریڈ ہوت ہے تو اترہ ہی بڑی دھوم کے ساتھ باکس آفیس پر فلم ریلیز ہو اور آپ کا اپنا ہی ریکارڈ گجنی کا یہ بریک کرے یہ امید کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ گوڑ بلیس سائیں گے گوڑ بہت شکریہ گوڑ بہت شکریہ